اس انسانی جانوں کے ساتھ معاشی میدان کو بھی نقصان پہنچانے لگا ایشائی ترکیاتی بینک کی کرونا وبا سے معاشی نقصانات پر رپورٹ جاری ایڈی بی کا کہنا ہے کہ وائرس کے باعث عالمی معیشت 9.7 فیصد تک گراوٹ کا شکار ہو سکتی ہے ایڈی بی کے مطابق ایشائی ممالک کو کرونا وائرس کے باعث 1.7 ٹریلین ڈالر نقصان کا خدشہ بھی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث چین کو 1.1 ٹریلین ڈالر سے زائد کا نقصان ہو سکتا ہے ایڈی بی کے مطابق کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے تمام ممالک کی حکومتیں اقدامات کر رہی ہیں جبکہ دنیا بھر میں صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات بھی جاری ہیں رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس سے دنیا بھر میں سیاحت اور سرمایہ کاری کو شدید نقصان پہنچا ہے کرونا وائرس کے باعث تجارت اور سنتوں کی پیداوار میں کمی ہوئی رپورٹ کے مطابق سفری پابندیوں لاک ڈاؤن سرحدوں کی بندے سے معاشی نقصان ہوا ہے موجودہ معاشی صورتحال میں پالیسیوں کا تعین کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے رپورٹ کے مطابق عالمی مرشد کی تجارت میں 2.6 ٹریلین ڈالر تک کمی ہو سکتی ہے جبکہ کرونا وائرس کے باعث 158 ملین سے زائد لوگ بے روزگار ہونے کا خدشہ بھی ہے رپورٹ کے مطابق ایشائی ممالک میں زیادہ بے روزگاری بڑھنے کا خدشہ ہے کامران چوہدری سچ نیوز اسلام آباد